علم کے فروغ کے حوالے سے قرآن جو ہمیں زاویہ دیتا ہے اور اس کے جو اثرات صاحب علم پہ بھی ہوتے ہیں اور جن تک علم منتقل ہوتا ہے ان تک بھی ہوتے ہیں اس پہ کیا زاویہ جائے وہ قرآن ہمیں عطا کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت بہت شکریہ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن مجید نے کئی جہتوں سے اور کئی پہلوں سے علم کے فروغ کی کوشش کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آیات مبارکہ نازل فرمائی پہلے نمبر پر تو آئی یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنا ذکر فرمایا اس کے ساتھ اہل علم کا ذکر فرمایا شاہد اللہ انہو لا الہ الا اللہ الا ہوا والملائکت وعلو العلم قائم بالقسط تو علو العلم کا ذکر اپنے ساتھ فرمایا یعنی اہل علم کو اللہ تعالیٰ نے بلند رتبہ عطا فرمایا اور پھر اس کے بھی حوالے سے کہ بلند درجات اللہ تعالیٰ اہل علم کو عطا فرماتا ہے اس کا سپریٹ ذکر فرما کہ یرفع اللہ اللہزین آمنوا منکم واللہزین اوت العلم درجات تو اوت العلم جو اہل علم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو درجات عطا فرمائے تو یہ وہ آیات ہیں جو ایک شخص کے سامنے آتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں علم حاصل کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے درجات عطا فرمائے اور پھر فرمایا کیا اہل علم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ اہل علم کو فوقیت حاصل ہے اور اہل علم کو جب فوقیت حاصل ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اہل علم کو فوقیت ہے تو مجھے علم کی طرف جانا چاہیے مجھے جہالت کی طرف نہیں جانا چاہیے قرآن مجید میں اب حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام سے لے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء اکرام کا تذکرہ اور آپ کو اکثر انبیاء اکرام کے تذکرے کے اندر علم کا تذکرہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم میں فوقیت اتا فرمائی حضرت داودہ اور سلمان علیہ السلام کا یہاں ذکر ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا وَكُلَّنْ آَتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا ہم نے ان کو حکم اور علم اتا فرمائی تو اسی طرح حضرت داودہ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زرہ بنانا سکھائی اور وہاں پر اس کا سَنَعَ تَلَبُوا سِلَّكُمْ اس کا ذکر کیا اور یہ جو اہل علم کے لیے جو سٹیل کا علم ہے اور یہ ساری چیزیں اس میں وہ شامل ہو گئیں یہ ایک خیر علیدہ سے پہلو بھی اس پر بات ہو سکتی ہے لیکن قرآن مجید کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ ذکر دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِیرِ الْأَحَادِیثِ ان کو تعویل خواب کی تعبیر کا علم اتا فرمایا اور اس میں ان کو فوقیت اتا فرمائی علم کی فوقیت جو ہے مفتی صاحب بہت خوبصورت بات آپ نے کی